بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی عرصہ ہوگی میں نے آپ کو اپنے پلانٹس نہیں دکھائے آج توڑا سو مجھے ٹائم مل ہے تو میں آپ کو اپنے یہ سارے پلانٹس دکھاؤں گی بہت پیارے پیارے ہیں کافی سارے لیے ہیں اور ابھی لون بھی سٹ کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہے منی پلانٹس اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی یہ سارے میں نے خود لگائے ہیں چھوٹی چھوٹی سی میں نے ان کی کٹنگ لی تھی اور پانی کی بوٹلز میں رکھ دی تھی ان کی جڑیں جیسے ہی نکلیں میں نے یہ سارے گملوں میں ٹرانسفر کر دی اور اب یہ فل بھر چکے ہیں بلکہ اتنے بھر چکے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لڑیاں میں نے دوسرے گملوں میں چھوڑ دیا مویسٹ سٹک لگا کر جیسے یہ جڑ پکڑیں گے پیچھے سے کٹ کر دوں گے اور یہ مویسٹ سٹک پر چڑھنا شروع کر دیں گے مویسٹ سٹک سے یاد آیا یہاں پر سارے موٹیا کے پھول تھے آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا یہاں پر میں نے موٹیا کے پھولوں کو میں نے زمین میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس کی جگہ یہ ان پانچوں گملوں میں میں نے مویسٹ سٹک لگا کر اور یہ منی پلانٹس لگا دیئے یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے اور یہ مویسٹ سٹک کو چپکتے جائیں گے اور ان کے پتے بھی بڑے ہوتے جائیں گے یہ سامنے بھی میں نے رکھے ہوئے کافی سارے پلانٹس ان کی بھی ابھی سیٹنگ کرنے والی ہے اور یہ سارے گملوں کو بھی پینٹ ہونے والا ہے ٹائم ملنے پر یہ سارے پینٹ کروں گے اور پھر آپ کو دکھاؤں گے چلیں اب آج جاتے ہیں اپنے دوسرے پلانٹس کی طرف میں آپ کو اپنے باقی کے پلانٹس دکھاتی ہوں یہ کروٹن کی ورائیٹی میں نے کٹھی کی ہوئی ہے کروٹن کی کافی ساری ورائیٹی ہے میں نے کافی پلانٹس لیا ہوئے اور ابھی کچھ رہتے بھی ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے سٹیک کریں بہت پیارے ہیں بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی گروتھ بھی کافی اچھی ہے اب یہ کروٹن دیکھیں یہ بھی اس کے ساتھ کا ہے لیکن یہ ییلو میں ہے اور اس کے آگے یہ دوسرا یہ تیسرا کروٹن ہے اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے سے وائٹ کلر کے اور پنک کلر کے پھول نکلتے ہیں اور رات کو ان میں سے ہلکی کسی خشبو بھی آتی ہے بہت پیاری خشبو ہے اس میں بیک میں میں نے سارے منی پلانٹس رکھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے یہ سارے کروٹن رکھے ہوئے ہیں اب یہ ایک اور ورائیٹی ہے کروٹن کی یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے لیے تھے اور اب کافی بڑے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی کروٹن ہے اس کے بہت بارک پتے ہیں یہ بھی بہت چھوٹے پودے تھے اب بڑے ہو گئے ہیں یہ گلے ماروی ہے اور آپ کو دکھا دوں گلے ماروی بے سفید کلر کے بہت چھوٹے چھوٹے سے پھول نکلتے ہیں اور ان کی بہت سادہ خشبو پھیل جاتی ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کے پیچھے ایکزورہ پڑا ہوئے ایکزورہ بے ریڈ ریڈ کلر کے پھول نکلتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہے انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم مجھے ملتا ہے میں ایک ایک پلانٹ کے بارے میں آپ سب کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اس کے لئے الگ سے ویڈیو تیار کروں گی آئے تو میں نے صرف آپ کو یہ سارے پلانٹ دکھانے تھے کہ میں نے پاس یہ پلانٹ آ چکے ہیں اور کافی بڑے بھی ہو چکے ہیں یہ سامنے وہ دیکھیں پڑے میں ربر پلانٹ نیک پلانٹ اور یہ کنگی پان پڑے میں یہ جو سینٹر میں درمیان میں رکھا ہوئے یہ ٹائرس کے لئے تیار کیا ہوئے یہ صرف گھملے کو پینٹ کرنا ہے اس لئے نیچے رکھا ہوئے اور ادھر سامنے یہ کروٹن کی ایک اور قسم بھی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے پتے چیک کریں ہر کلر ہے ان کے پتوں میں بہت خوبصورت ہے بہت پیارا پلانٹ ہے لیکن ابھی گرمیاں نہیں جا رہی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سے پودے مرچا بھی رہے ہیں یہ پلانٹ کل سے تھوڑا سا مرچایا ہوئا ہے دعا کریوں کہ ٹھیک ہو جائے جب پلانٹ کو گھر میں لاتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ نرسری سے جب پلانٹ گھر لاتے ہیں تو لاتے ہی انہیں فوراں گھملہ ان کا چینج نہیں کرنا چاہیے ان کو کچھ دنوں کے لیے تین سو چار دن کے لیے اپنے پلانٹ کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ ارجسٹ ہو جائے ان پودوں کے ساتھ پھر اس کا گھملہ چینج کریں پھر نہ تو یہ مرچاتے ہیں اور نہ ہی یہ خراب ہوتے ہیں اور اس سائٹ پہ بھی میں نے کافی ساری پلانٹس رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں باری باری اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی بہت ساری ورائیٹی ہے کافی خوبصورت ہے اور کچھ میں نے زمین میں بھی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے پلانٹس ضرور پسند آئے ہوں گے تو آپ اپنا مشورہ بھی مجھے دے سکتے ہیں کہ مجھے ابھی کون کون سے پلانٹس لینے چاہیے اور میں ان پلانٹس کو کہاں پر رکھوں تو میں آپ کی کمنٹس کا ضرور انتظار کروں گی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ